ایم سی بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اتر کولکاتا لوگ سبا سیٹ پر اس کے امیدوار کا سیدھا مقابلہ بی جے پی کے تاپس روائے سے ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے گرونڈ زیرو پر جو دیکھ رہا ہے وہ سچائی کچھ اور ہی ہے جس طرح سے انڈیا گھڑ بندن کے امیدوار کانگریس کے پردیب بھٹا چائر کو عام لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے اس سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ اتر کولکاتا لوگ سبا سیٹ پر مقابلہ تری کونی ہو گیا ہے پردیب بھٹا چائر کو مل رہے جن سمرتھن کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے اور زیادہ زور لگا دیا ہے پارٹی کے تمام شاکھا سنگٹھن میدان میں اتر گئے ہیں کانگریس کا شرمک سنگٹھن انٹک نے بھی پردیب بھٹا چائر کے لیے پوری طاقت جھوگ دی ہے اسی سلسلے میں سوارنو بنیک سماج ہال میں انٹک کرمیوں کی ایک سبا ہوئی جس کا آئیو جن انٹک سنٹرل کولکاتا زلہ نے کیا تھا انٹک سنٹرل کولکاتا کے ادھیاکش عمران خان کے نتریت میں ہوئے اس کرمی سمیلن میں بڑی تعداد میں انٹک کرمی شامل ہوئے سمیلن میں خود اتر کولکاتا سے کانگریس کے امیدوار پتی بھٹا چائر بھی موجود تھے جنہوں نے دعوی کیا کہ پورے دیش کی طرح اتر کولکاتا لوگ سوا سیٹ سے بھی کانگریس کے سمرتر میں ہوا بہ رہی ہے لوگ بی جے پی اور ٹی ایم سی دونوں سے پریشان ہے اور اب کانگریس کی طرف دیکھ رہے ہیں سمیلن میں پشی منگال کے سینئر کانگریس نیتا اور پیتالیس نمبر وارٹ کے کانسیلر سنتوش پتھر انٹک کے راج ادھیکچ، قمر الزمہ قمر، پرموت پانڈے، سشاند جانا سمیر بڑی تعداد میں کانگریس کے نیتا شامل ہوئے تھے سب ہی نے دعوی کیا کہ چار جون کو چونکانے والے نتیجے سامنے آئیں گے اور اتر کولکاتا ہم سے جیت پردی بھٹا چائر کی ہوگی سمیلن کے آئیو جک انٹک سینٹرل کولکاتا زلہ کے ادھیکچ عمران خان نے کہا کہ انٹک کرمیوں کے اندر زبردست عصہ ہے ٹی ایم سی کی اتیچار اور گھٹالوں سے جنتا ترست ہو چکی ہے اس لیے سب ہی لوگ کانگریس کی طرف بڑی امید سے دیکھ رہے ہیں ایک طرف جیل جا چکے سدھی بندوقات دھائیں ہیں تو دوسری طرف ای ڈی کی ریٹ جھیل چکے تاپوش رائے ان دونوں کے بیچ پردی بھٹا چائر کی ساپ ستری چھوی ہے جس کے چلتے اتر کولکاتا کے تمام لوگ کانگریس امیدوار کا سمرتھر کر رہے ہیں ای موڈی شرکار شرمیگ آنڈولان کے بھارت برشے آکے بارے دھانگشو گرے جیچے جے آئین تویری ہوچچے بیعالا جے آئین تویری ہوچچے تا دونتے دے شرمیگ جے لڑائی کارار کھمتا کے کیرے نا آؤچچے بیٹ جیسے لائیو فرائٹ ہوا تھا سودانسو سیل، بھاموٹ سلیم اور وہ اس سمیں نکل گیا تو سودانسو سیل اس سمیں ہمارے پرتی بھٹا چاریاں نکل رہے ہیں چناؤ چیتر ہے چین کانگریس اس بار سرکار بنائیں گے دلی میں اور نیا پتر جو ہمارا آیا ہے اس کے مطابق کام کرے گا مزدوروں کے لیے عورتوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے پیسانوں کے لیے اور جو نفرت کا بازار موزی کے لوگوں نے پھلایا ہے اس کا جواب ہم لوگ محبت سے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری سرکار بن رہی ہے ابھی جو چار فیز کا الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن سے ساپ ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انڈیو کو 40% آ رہا ہے اور انڈیا کو 60% آ رہا ہے اور تین فیز جو ہے اس میں بہت کم سیٹ ہے اس میں بھی ہم لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ یوپی میں ہوا جو چل رہی ہے تو بلکل مودی کے خلاف رسس اور بیجی پی کے خلاف ہوا چل رہی ہے یوپی میں بھی ہم لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں سردہ کے معاملے میں جیل کھٹ کر آیا ہے اور ایک ایسا آدمی ہے جو برانگر مونسپلیٹی کا جو سکیم ہوا ایمپلائمنٹ کا اس میں کروڑ رکھا کا ڈھپلا ہوا ایڈی کا ان کے اوپر حملہ ہوا وہ جر کر یا لالچ میں آ کر بیجی پی میں چلے گئے ہیں اور ہمارا جو کینڈیٹ ہے پرتی بھڑ چارج اس کے اوپر کوئی داد نہیں ہے کافی تجربہ کار آدمی ہے تین بار وہ پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں ایک بار لوگ سبھا دو بار راجے سبھا میں اور پرشیب منگال وہ منتری تھے یہاں ہم سمسٹہ ہیں یہاں کے جو جنتہ ہے ہندو مسلمان شیخ ہسائل وہ تمام سمسدار ہیں اور پرتی بھڑ چارجی کو جیتانے کا کام کریں گے دیکھئے جو کینڈیٹ ہے اپنے بارے میں تو بولے گا یہ ایک کمبر پر لیکن جنتہ فیصلہ دے گی اور میں سمسٹہ ہو جنتہ فردی بھڑ چارجی کو فیصلہ دے چکے ہیں دیکھئے یہ چار تاریخ کے بعد ہم وہ پہ سکتے ہیں کیونکہ ممتہ بانر جی جب کانگرس سے نکل کر باہر گئی چھے تو NDO کو جوائن کی چھے BJP کو جوائن کی چھے منتری بھی اس میں چھے اس لئے ابھی یہ کھانا مشکل ہے چار تاریخ کے بعد آپ کا جواب چرور ہم بنا پائیں گے دیکھئے انگیے اندھیرے میں بھی دیا جلے کی دیا جلے بوچے گی نہیں کیونکہ انگیے دھوٹی میں کوئی پنجامی میں ایک داگ بھی نہیں ہے اور تھاپو ساہے کو دیکھیں AD حملہ کیا سنگل سے چلے گا ہے BJP BJP جانے مطلب گھنڈا جل سنان کر لیے ہم سودھی کرن ہو گیا سودھی انہار جی بھی وہی حال جیل کھٹ کے آئے ہیں دونوں تو چور ہیں اسی سب سے ہمارے کینڈی سوچے چھبیے اتنے بارے ایم پی رہے ہیں منتی رہے ہیں راجتہ و سانتہ دے ہیں پی سانتہ میں آسا ہے پتیب دار اچھی چکت ہے سکھ سنے دیں گے چور کو کیوں پسند کرے گی آپ جندہ کیوں پسند کرے گیا بتائیے نہ سرکار نہیں کیا سرکار ابھی ہیدھان سب آنے دیجئے آج بار سے سانتہ دے تو ہیدھان سب آنے دیجئے کتنا دل کی محمدتی میں کھڑے ہوئے کانگرس کے سبیدہ باجی ہے وہ سبیدہ باج سبیدہ باجی کے ساتھ آپ نہیں ہوں گا دونوں ایک ہی ہیں تاپو صاحب بولی ہے وہ بولی ایک ہی ہے دونوں جیتیں گے ایک ہی فائدہ ترمیل کو ہوگا اس لیے کانگرس کا جی جب دے گا آئین ٹیوزی ایک بہت مجبوط سنگٹن ہے خورے وش میں سب سے بڑا مجدوروں کا ایک سنگٹن ہے جس کا نام ہے آئین ٹیوزی اور ہمارے جو کلکتہ اکتر کلکتہ پارلیمنٹی کانکٹنسی میں بہت سارے جگہوں پہ آئین ٹیوزی کا ایک مجبوط یونین ہے وٹل سیکٹر میں وکر سیکٹر میں آپ کا swap and establishment سیکٹر میں تمام لوگوں کو آج بولائے گیا اور مت کر گتہ آئین ٹیوزی کے طرح سے اپیل کیا گیا کہ ہمارے جو کینڈیٹ ہیں پردی بھٹاچاریا جو آئین ٹیوزی کے پہلے سواپتی تھے ان کے حمایت میں ہم لوگوں نے بھوٹ کی اپیل کیے اور ہمارے جتنے کرمی لوگ ہیں آئین ٹیوزی کے تمام لوگوں سے گزاریس کی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنے محلے میں اپنے گھروں میں اپنے جاننے والے لوگوں کو اپیل کریں کہ پردی بھٹاچاریا ایک نہیتی شریف اور انٹیکشوال آدمی ہے جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے باقی جو بھی کینڈیٹ ہیں سب داغ داغ ہیں کسی کو ایڈی خوش رہا ہے کسی کو سبیائی خوش رہا ہے لیکن ہمارے کینڈیٹ کو کسی کی سہافر نہیں کوئی خوش ہے یہ پہلا بات میں بتا دیتا ہوں کہ جنتہ کسی کی جاگیر نہیں ہے جو جس کو دیکھ کر وہ بھوٹ دے جنتہ کام کو دیکھ کر بھوٹ دیتی ہے ڈیبلپمنٹ کو دیکھ کر بھوٹ دیتی ہے اور جو کینڈیٹ ہیں پرتیاشی ہیں ان کو دیکھ کر بھوٹ دیتی ہے نہ کہ چھوڑ روچکوں کو بھوٹ دے گی جنتہ اس وار جان چکی ہے بھاچپا اور ترمول دونوں گھڑ بندن کر چکے ہیں اسی لیے ہماری دیدی جو ماننیے سی اے میں آن کی انہوں نے انڈیا آلائنس کو کوئیٹ کر دیا جسے کارن ہم لوگ آج پردی بھٹاچاریا کینڈیٹ ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کانگریز پورے مجورٹی کے ساتھ پورے ہندوستان میں انڈیا آگر بندن گورنمنٹ کرنا جا رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیدی بھی کانگریز میں سامین ہونے کی کوشش کریں گی تو یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کانڈیٹ کو دیکھئے اور یہ کوئی اسیمبلی ایلیکشن نہیں ہے کانسیلر کا ایلیکشن نہیں ہے یہ یہاں پہ دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہے ایک بھاچپا کی فیسسٹ گورنمنٹ کے خلاف ایک کانگریز کی آئیڈولوجی کی لڑائی ہے راہول گاندی کی لڑائی ہے تو آپ لوگ ہم چانتے ہیں کہ بنگال کی عوام راہول گاندی کو بہت پسند کرتے ہیں میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ راہول گاندی جی کو سپورٹ کیجئے نہ کہ فیسسٹ گورنمنٹ کو لانے میں باقی دلو کا مدد دیجئے آپ لوگ سے اپیل ہیں ہمارے آئیڈولوجی کے پریبار کے درس سے